مذہب بھی آلگ ہیں رواج بھی آلگ ہیں رسم بھی آلگ ہیں ایک رسی میں بدے ہیں ایک رسی میں بدے ہیں ان کو اس ایک رسی میں جس چیز میں باندھ رکھا ہے وہ ہمارے وطن کی محبت ہے اپنے دیش کی محبت ہے لوگوں کے دل میں تو اس نے باندھ دیا ہے تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک بات کہوں گا کہ زبان ہمیں اپنی زبان اردو باقی رکھنی ہے ضرور اور اردو اسی نیزے لگا کے رکھنا ہے سیکھنا بھی ہے جللل صاحب نے صحیح مشورہ دیا کیونکہ اس سے ایک تہذیب آتی ہے بات کو پیش کرنے کا صلیخہ آتا ہے وہ زبان ہمیں صور سکھاتی ہے وہ زبان ہمیں ظلم کے جواب میں جو ہمارا قرآن اور ہمارا اسلام سکھاتا ہے حالکہ یہ زبان کسی مذہب کی زبان نہیں ہے اردو زبان یہ بھی بھارت کی زبان ہے اردو زبان بھارتیوں کی زبان ہے اردو زبان اردو زبان کو رن جو ہے وہ بھارت کے لوگوں نے دیا ہے اردو زبان کے بھارت سے تھوڑی آئی ہے دنیا کے کسی خطے میں کسی کونٹینٹ میں اردو نہیں بولی جاتی ہے بھارت کا جو اصل مقشہ ہے جس کے بارے میں وہ بچہ جب پڑھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا ہم تو یہ تمام کرتے ہیں کہ اگر سارے ملک ایک نہیں ہو سکتے تو ایک بڑا کونفیٹریشن تو بن نہیں سکتا ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرنے کے وجہے ایک دوسرے سے مل کر سب تھندے سے تھندہ ملکہ دنیا میں عزت بنانے کی کوشش کریں میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں یہ آنکہ اپنے دوستوں سے اس انڈین پورے انڈین سب کونٹینٹ میں جتنے مسلمان ہیں پورے اک مہادیت میں اس پورے اک مہادیت میں جتنے مسلمان ہیں اس کے تقریباً آدھے مسلمان نہیں تو کم سے کم چالیس پرسن مسلمان ہمارے اس دیش میں انڈوستان اور میں پورے اعتماد کے ساتھ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یہاں بہت خرابیاں ہیں ہمارے ساتھ بڑی نائم صافیہ آئے بڑا نیائے حیرت یہ چارے سب ہیں اور اس کے لئے اس کے لئے لڑائیں جاری رہے گی لیکن میں پورے فخر کے ساتھ اعتماد کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پورے اک مہادیت میں جتنے مسلمان ہیں ان کا جو حال ہے بھارت کا مسلمان اس سے اچھے حال میں اور اچھے ہونا چاہیے ہاں مسلمانوں کا اور اچھا نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کا بھی اچھا ہونا چاہیے ہم یہ دیکھنا چاہیے ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کرتب بھی ہے ہماری ذنبہ داری ہے ہمارا فرف ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے بھی زیادہ خراب حال میں کوئی کمیونٹی یہاں ہے تو نہیں تو دیکھنا پڑے گا اور ہے اس ملک میں ایسے آدھی باسی ایسے علاقے ہیں جو دو دو مہینے سال میں کم سے دو مہینے ایسے ہوتے ہیں جو پتے کھا کر کے اندارہ کرنا پڑتا ہے اگر ہم ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے یعنی مسلمان نہیں سوچے گا ان کے بارے میں تو کون سوچے گا ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم ان کے بارے میں بھی سوچیں ان کی بات بھی کریں ان کو ساتھ لیں ساتھ مل کر کے نہیں آئی کی لڑائی لڑے اکیلے اکیلے کچھ لڑائی نہیں لڑی جائے گی پرابلم ہماری بھی ہے دوسروں کی بھی ہیں اور پرابلم دور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود کو کھڑا کرنا پڑے گا ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو زمانہ کیسے بدلے گا تو ایک ہی ایجنڈا ہمارا ہونا چاہیے تعلیم تعلیم صرف اور صرف تعلیم عادی کھائیں گے سوکھی کھائیں گے ایک وقت کھائیں گے دوسرے دھوکے سو جائیں گے لیکن بچیوں اور بچوں کو تعلیم سے محروم رہنے نہیں دیں گے دیس سال کا ایک ایجنڈا مسلمان سے کبھی ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرنا ہے خیر الناس نہیں انسان الناس تمہیں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فروٹ فل ہو بینیفیشیل ہو آپ لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ انسانوں کے لیے کہہ رہے ہیں خیر الناس انسانوں میں بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے فروٹ فل ہو جائے نفع بخش ہو جائے تو یہ آرڈر کس کو دیا جا رہا ہے کسی اور کو دیا جا رہا ہے یا مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے ہمارے اوپر یہ کرتب یہ دیوٹی یہ ذمہ داری کس لیے ڈالی جا رہی ہے کیا ذمہ داری ذمہ داری یہ ڈالی جا رہی ہے کہ ہمارے سے دوسرے کو لاب ہونا چاہیے مسلمان صحیح سامنے والے کو لاب ہونا چاہیے نہ کہ بوجھ بن جائے اچھے بتاؤ مسلمان اس دیش کے لیے اسٹ ہے مسلمان اس دیش کے لیے اسٹ ہے یا لائیبلیٹی ہے اسٹ ہے تو اسٹ ہے یا باقی صرف زبان سے کریں کہ ہم اسٹ ہیں جھکنا پڑے گا تھوڑا سے جھکنا پڑے گا ہمیں اسٹ بننا پڑے گا ہم اس ملک کے لیے سرمانہ ہیں ملک کے لیے ہم ضرورت بن جائیں ملک کا کام ہمارے بغیر چلے نہیں وہ کیسے ہوگا نالج علم سے تعلیم سے صلاحیت سے اٹیٹیوڈ اور رویے سے رویہ کیا ہونا چاہیے رویہ یہ ہونا چاہیے اچھا آپ بہت غصے میں ہیں بھائی صاحب ہم سے غلطی ہو گئے غلطی نہیں ہوئے ہم سے لیکن صاحب غلطی ہو گئی معاف کر دینا آگے سے نہیں کریں کیوں بھائی یہ رویہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا اگر یہ رویہ اپنا لے ہوئے جھگڑا باقی رہے گا ختم ہو جائے گا سوہارد کہنے سے نہیں ہوگا اکتہ یہ خادی سمیلن کرنے سے اکتہ نہیں ہوگی ہمیں اپنے من کو صدار نہ ہوگا انہوں نے کہا نا ایک خراب آدمی ختم ہو جائے گا ہم اپنے آپ کو صدار لیں گے تو بھارت کی سردوین سے اور میں کہتا ہوں پوری دنیا سے ایک خراب آدمی کم ہو جائے گا ہم تو پوری دنیا کی بات کریں نا اگر میں میں ٹھیک ہو جاؤں صدر جاؤں تو دنیا سے ایک آدمی ایک برا آدمی کم ہو گیا بہت خوبصورت بات کہی تھی میں مبارک بات دیتا ہوں اس کے لئے اور ہمارا صبح حقی ہے کہ ہمارے مالک نے پروردگار نے ہم کو یہ خوبصورت دیتا تھا کہ بہت ہی صندر دیتی ہے مجھے باہر جانا پڑتا ہے تو معاف کریے گا میں بارہ پندر دن سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتا اور ایسی ملکوں میں بھی جانا ہوتا ہے جہاں کے جانور یہاں کے انسانوں سے اچھی زندگی گزار دے جیبن بتاتے ہیں وہاں کے جانور انسانوں بھی بات نہیں وہاں کے جانور ہم لوگوں سے یہاں کے انسانوں سے اچھا جیبن بتاتے ہیں معاف کریے گا بہت معافی کے ساتھ کہوں گا جب یہاں اترتا ہوں ایپورٹر مجھے ایک ساتھ ایک سے ہوئے ایک مرتبہ مرے ساتھ تک پاگل ہوتا ہوں مجھے کہہ رہا تھا تو پاگل ہوتا ہوں ٹھیک ہے پاگل ہوں کیوں جب یہاں اترتا ہوں تو مجھے وہاں کے پھولوں میں وہ خوشبوں نہیں ملتی جو یہاں کی مٹی میں ملتی ہے اور یہ بولنے والی بات نہیں ہے پاگلوں لنبی لنبی ساس لیتا ہوں ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کبھی اس کو ریالائز کیجئے گا کبھی ریالائز کیجئے گا اسی مہو کا علاقہ ہے ہم تو اندور سمجھ رہے ہیں ایسا باہر جائیے کچھ دن اور جب آپ اندور میں بھارت میں ہی کہیں جائیے تو جب آپ اندور میں آئیں گے میں دیوان کا رہنے والا ہوں اور دیوان وہ لوگ کہتے ہیں بھئی آتنک کی سب سے بڑی جوہ دیوان ہے اور جب میں دلی کچھ دن رکھنے جب بعد اپنے گھر جاتا ہوں تو جب میں اس کے ایریے میں داخل ہوتا ہوں تو وہ مجھے ایک عجیب طرح کی ایک عجیب طرح کی ترنگ ہوتی ہے ایک عجیب طرح کا سرور ہوتا ہے وہ سرور دوسری جگہ نہیں ملتا ملتا ہے نہیں دوسری جگہ تو وہ سرور جب ہم یہاں اترتے ہیں ائرپورٹ پر وہ جو مزہ آتا ہے وہ جو سینہ چوڑا ہوتا ہے اہا اپنی جگہ آتا ہے اپنی جگہ پہ آ گئے بس اب جو بھی ہو دیکھا جائے گا ہوتا ہے نا جلگڑ تو ہوتی ہے وہ امیگریشن آفیس پہ پوچھ رہا تھا تم اتنی مرتبہ سر جگہ کیوں جاتے ہو میں نے کہا تم یہ پوچھو اتنی مرتبہ یہاں کیوں آتے ہو لوٹ لوٹ کے ہسنے لگا خوش ہو گیا یہ اس مٹی میں مجھے وہاں رکنے نہیں دیتی وہاں زیادہ آرام ہوں مجھے وہاں میری زیادہ چاہت ہے وہاں زیادہ پوچھنے والے ہیں یہاں تو کوئی پوچھتے نہیں وہ گھر کی مرتبہ تو ایسی ڈال برابر ہوتی ہے اب جو مرتبہ کھانے والے نے ان کی بات نہیں کر رہا تو اس سے میں نے امیگریشن آفیسر یہی کہایا مجھ سے یہ پوچھو کہ تم اتنی مرتبہ لوٹ کے آتے کیوں اور اتنی تھوڑے تھوڑے میری کیوں آ جاتے ہو دو چار سال لہنے کے بعد چلو گھومنے چلایا کوئی بھارت میں کچھ ہی کرے تو میرے بھائیو گزرگوں آتن بھات کے اوپر لاسٹ باب کرتی ہے تہشت کرتی ہے معاف کرئیے گا ماحول ایسا ہو گیا ماحول ایسا ہو گیا میں نے سمجھ زیادہ لے لیا سب لوگ تھوڑا تھوڑا بول لے تو بڑا اچھا لگا سب لوگوں نے تھوڑی تھوڑی بات کری اور زیادہ تب لوگ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھا ہم بولنے والے نہیں ہیں جو بولنے والا نہیں ہوتا وہ دل سے بولتا ہے اور ہمارے جیسا بولنے والا ہے وہ شبتوں کا کھیل کرتا ہے الفاظ کا کھیل کرتا ہے تو معاف کریے گا میں بالکل اپنے گزرگوں کے اپنے جو یہاں لوگ آئے وقت آئے مجھ سے پہلے بولنے والے تو میں ان کے مقابلے میں میری بات کچھ نے جنرل مدان صاحب نے بہت شاددار بات کی اس سے پہلے جنرل صاحب نے کہا تو اوپر سے دیکھا تھا تو سنیے یہ واقعی کی بات ہے ابھی جو نئی ریسٹ چھو رہی ہے ناسا کر رہی ہے پلا کر رہی ہے تو یہ جو ایریا آ رہا ہے جس ایریا کو ہمارے لئے پرورتگار نے سیلیکٹ کیا ہے اپنی مہربانی سے ان کی مہربانی سے ہمیں کو سیلیکٹ کر گیا بھی دیا گیا تو میں آپ کو بتاؤ اس سے زیادہ خوبصورت جدد ہوئے ہیں